اسلام علیکم یوٹیو فیملی سیمنٹ بجری ریت ان کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور تین مرلے کا سنگل سٹوری گھر بنائیں جاتے ہیں تو کتنا خرچ آتا ہے تمام تفصیلات آت کی ویڈیو میں دیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفرومیٹی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر بروقت ملے دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایٹ کی تین مرلے کا سنگل سٹوری گھر بنانے آپ جا رہے ہیں انگریز سٹرکچر تیس سے زار آپ کی ایٹ لگے گی ایٹ اول کالٹی کی بڑے سے بڑے شہر میں آپ کو چودہ روپے کی آرام سے مل جاتی ہے یا پندہ روپے کی چودہ روپے کے حساب سے ہم لگا رہے ہیں دوستو تقریباً آپ کی تیس زار ایٹ تین لاکھ بائس ہزار روپے کی آئے گی ایک سو نوے بیک آپ کے سمنٹ کے لگیں گے ایک بیک سمنٹ کے اس وقت مارکیٹ میں ایک ہزار بیس روپے میں آپ کو آرام سے دستیاب ہے تو سمنٹ پہ جو آپ کے پیسے لگیں گے تقریباً ایک سو نوے بیک پ وہ آپ کے لگیں گے تقریباً تقریباً ایک لاکھ تیرانوے ہزار روپے ریت کی بات کریں پچیس سے تیس ہزار روپے کا آپ کا ریٹ لے گا تین مرلہ کے سنگل سٹوری کے گری سٹرکچر پہ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں دوستو بجری کی بجری آپ کی تین سو کیوبک فیٹ لگے گی تقریباً اور آت کل جو نورمل بجری کا ریٹ ہے وہ ہے ایک سو پچیس روپے فی کیوبک فیٹ اور جو مارگلہ کی اچھی والی پلانٹ کی بجری ہے اس کا ریٹ تقریباً ایک س سو چالیس سے ایک سو پنتالیس روپے کے بیک فیٹ ہے ہم ایک سو پچیس کے حساب سے لگا رہے ہیں دوستو کیونکہ آج کل وہی چل رہی ہے زیادہ تر مارگلہ میں بارشوں کی وجہ سے سینسی سزار پانچ سو روپے آپ کا اس پر خرچ جائے گا سٹیل کی ہم بات کریں دوستو چار سو اسی کلو آپ کا سٹیل لگے گا لینٹر پہ اور جو دیگر آپ نے اس کی بنیادوں میں اگر وال بیرنگ میں لگانا ہے تو تقریباً اتنا آپ کا چار سو اسی کلو آپ کا سٹیل لگے گ تین دو سو اٹھتیس روپے آج کل سٹیل کا ریٹ چل رہا ہے برینڈٹ کا آپ کا ایک لاکھ چودہ ہزار پہ کا سٹیل لگے گا سینیٹری اور بجلی پائپس کے اگر ہم بات کریں دوستو تو تقریباً آپ کا جو سینیٹری آپ بنائیں گے تین واشروم آپ بنائیں گے تقریباً تقریباً تین مرلہ کے سنگل سٹوری کر میں تین واشروم بناتے ہیں لوگ تو اس پر جو آپ کا اور جو آپ خاص طور پر دیواروں میں اور لینٹر کے اندر جو آپ پائپس رکھیں گے ستر ہز جو آپ کے بجلی اور سینیٹری کے پائپ آئیں گے تقریباً جو انڈرگراؤنڈ دے لے جائیں گے تسو کی بات کریں جو چھت پہ آپ وارٹرپروفن کروائیں گے شاپر بچھائیں گے اس میں آپ کا تقریباً تسو اور اس میں آپ کا تقریباً چالیس سے پنتالیس ساورپے کا خرچ آئے گا اس کے ہم بات کر لیتے ہیں سیفٹی گریل چوکاٹے اور گیٹ ایک نارمل سے نارمل گیٹ بھی بنوائیں گے تو تیس پینسی ساورپے کا تو گیٹ بنتا ہے تقریباً تقری عام سے یہ خرچہ تقریباً مکمل آپ کا ہوگا اس میں تین سو روپے کے حساب سے ہم لیبر کوشش لگاتے ہیں تین مرلا کے سنگل سٹوری گھر کے گریس ٹکچر کی اچھی سے اچھی لیبر تین مرلا کے گھر تین سو روپے میں ایزیلی جو ہے وہ ہوتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو اس پہ جو آپ کا خرچ آئے گا وہ آئے گا تقریباً دھائی لاکھ روپے تو دوستو اوورال جو آپ کا خرچ آئے گا اس میں تین مرلا کے سنگل سٹوری گریس ٹکچر میں آپ کے تقریباً دوستو گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کا آپ کا خرچ آئے گا اگر آپ کے پاس ساڑھے گیارہ لاکھ روپے موجود ہیں تو آپ کا تقریبا تقریبا ساڑھے گیارہ لاکھ روپے کا تقریبا اس میں خرچ آئے گا ایک چیز ہم نے اس میں مز کیا دوستو اور وہ ہے گھسو جب آپ بنیادے بر بنوالیں گے اور گھسو کی بھرائی کروائیں گے بنیادوں میں تو تقریبا اس پہ جو آپ کا خرچہ آنے والا ہے وہ تقریباً وہ بھی آپ کا آئے گا پچیس سے تیس ہزار روپے کا تو آپ کا یہ ایسٹیمیٹڈ کاؤسٹ جو ہے یہ پہنچ جائے گی تقریباً گیارہ لاکھ اسی ہزار روپے کے قریب آپ کی یہ کاؤسٹ پہنچے گی تقریباً اتنے پیسوں میں آپ کا تین مر لے گا سنگل سٹوری گری سٹکچر مکمل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی آپ لوگ کے لئے انفرمیڈی ویڈیو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں مزید آگے کوئی اچھی ویڈیو بنائیں اس حوالے سے کہ اس کی فنشنگ پہ کتنا خرچ آئے گا تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا تب ہی ہم جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے فنشنگ کی بھی کیونکہ اکثر دوستوں کی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ تین مر لے کا ہمیں جو ہے وہ ریٹ بتائیں کتنا ہمارا خرچہ لائے گا سیمنٹ سریعہ بجری کوشش کی ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اب تک کے لئے دوستو اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ